السلام علیکم مجھے سب لوگ امید کرتے ہیں آپ کو ٹھیک ہوں گے اور الحمدلللہ بھی ٹھیک ہے ابھی آج کا بلوگ میں سب سے سٹارٹ لے رہی ہوں یعنی یہ بریک فاس سے ابھی میں سب کے چائے بنا رہی ہوں اور آج ہے جمعہ کا دن تو جلدی جلدی مجھے جو ہے تو میں نے سوچا کہ آج صبح ہی اپنی ہنڈی روٹی کا سب سپل سپل بیسک کام ہے وہ سمبال لیتا ہے بھئی کیونکہ ہے کیا ہوتا ہے کچھ میں کا دن جو ہے آپ لوگ کرتا مجھے نہیں بتا لیکن مجھے بہت چھوٹا لگتا ہے ابھی ابھی جیسے فٹا فٹ دن گزرا اور شام ہو گئی پھر نماز کا ٹائم بھی بھاگا بھاگا آ جاتا ہے تو آپ کو اس کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے تو ابھی میں نے آج جو ہے میں نے سوچا کہ آج تو سب سے پہلے ہنڈی روٹی کا کام سر مٹیں گے بھئی پھر بعد میں جس نے کھانا وہ کھاتا رہے تو ابھی سب سے پہلے ناشتہ کرنے کے بعد تو میں سیدھا کچھن میں آگئی تھی اور سب سے پہلے میں نے آٹا گون دیا کیونکہ آٹا پہلے گون لو تو زیادہ اچھا رہتا ہے سالن کے پکنے تک روٹیاں بھی تیار ہو جاتی ہیں تو ابھی آٹا گون کے میں رکھوں گی فریج میں تاکہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم لوگ سالن ریڈی کریں گے تاکہ اور اس کے ساتھ روٹیاں بن جائیں گی تو جب بھی میں آٹا گونتی ہوں ہمیشہ میں اس کے اوپر لازمی آئل لگا کر رکھتی ہوں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آٹا آپ کا کبھی بھی کالا نہیں ہوتا اور آٹا نرم بھی رہتا ہے تو ابھی میں نے آئل لگا کر اور اسے ہمیشہ ڈبا پیٹ کر رکھ کر رہے ہیں ہوا نہیں جانی چاہیے آپ کے آٹے کے اندر اگر آپ کے آٹے میں ہوا جائے گی نا تو آٹا آپ کا جلدی خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے وہ میں نے آٹا تو گونت کے فریج میں رکھ دیا اپنا ایک کامی رہا ختم ہوگیا اب سالن کے لئے جھے وہ میں نے پیاز اور ادھرک لسن پہلے ہی کاٹ کے رکھ لئے اور ساتھ ہی ابھی جانا تورہی ابھی بھائی لے کر آئے تھا تو ابھی جلدی سے تورہی کاٹ رہی ہوں میں اور آج میں بناوں گی بکرے کے گوش میں تورہی گوش اور یہاں پر میں تورہی کاٹ ہوں اتنے میں میں نے بکرے کا گوش جو ہے وہ بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ادھر وائز ہی ہوتا ہے کہ تورہی گل جائے اور پھر گوشنا گلے تو پھر بہت مسئلہ ہو جاتا ہے مسئلہ ہو جاتا ہے تو تورہی کاٹ کر میں نے بھگو دیا واش کرنے کے لئے اور ابھی یہاں پر دو میڈیم سائز کی پیاز کاٹ دیتے وہ میں ڈال دیئے اوائل میں اور میں نے اسے بڑاون کے لائٹ بڑاون اور اس میں میں نے دو میڈیم سائز کے مارٹر باری کٹ کر کر ڈالیں اور میں نے اسے بھوننا ہے اور مسائلہ کو اپنے اچھے بھوننا ہے اس میں ڈالنے ہیں آپ نے لال مرچ پیسی وی پھل دی اور نمک میں اٹھ کی اور اس کے علاوہ میں کوئی بھی مسالہ اس میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ اسی سے ہی ہماری طرح میں اتنا ذائقہ آزاد ہے کہ کسی اور مسالہ کی نیڈی نہیں رہتی اور ضروری نہیں ہے کہ آپ سبجیوں میں بھی تیتے مسالہ ڈال کر کھائیں اور یہ دیکھیں گوائل ہو چکا ہے اچھے سے گوشت تو میں نے یہ ڈال کر میں مسالہ میں گوشت کو بھون رہی ہوں تاکہ اس کا اچھا سا فلیور آج ہے اور جیسی اس کا تھوڑا سا آئل نکلا تو میں نے اس کے اندر ادرک لسن ڈالا اور اس کو اچھے سے آپ نے بھوننا ہے اور فریش ادرک لسن کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے اور اسے یہ خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں واش کر کے میں نے اچھے سے تورہی ڈال دی اس کے اندر میں نے باری کس لئے کھاٹی تھی تاکہ یہ آرام سے جلدی گل جائے بہت زیادہ ٹائم ڈالے اور ابھی سالن چڑھانے کے بعد سالن کو میں نے رکھ دیا تک پکنے کے لئے اور میں یہاں آگئی تھی نماز وغیرہ پڑھی میں نے اپنی نماز پڑھنے کے بعد سورہ کہہ اور جمعہ والدین لازمی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لازمی لازمی سورہ کہہ پڑھوں اور آپ لوگ بھی پڑھا کریں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہمارے اوپر اس جمعہ سے لکھا ہے اگلے جمعہ اس تک نور رہتا ہمارے اوپر اور یہ فتنے اور درچال سے ہماری حفاظت پرماتی ہے تو اسی لئے یہ لازمی پڑھا کریں جمعہ کے جمعہ اور دروشریف بھی کوشش ہیا کریں پڑھا کریں تو ابھی جو ہے وہ اب ہو گیا تک کھانے کا ٹائم تو سالن بھی ریڈی ہو گیا تھا اور یہاں پر جو ہے امی روٹیاں بنا رہی ہیں امی نے کہا کہ تم نے سالن بنا لے تو اب میں روٹیاں بناوں گی تو ابھی ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم روز زیادہ سے زیادہ روٹی کرپے بنایا ہے بیچ میں ہمارے گھر میں روٹی آ جاتی تھی بھاہر سے اور ابھی بھی آ جاتی ہے اکثر کیونکہ کچھ سالن ایسے ہوتے جن کے ساتھ دھر کی روٹی مزیگی نہیں لگتی مجھے بالکل بھی اور گھر والوں کو بھی تو ہم لوگ پر منگا لیتے ہیں لیکن یہ کہ روٹی اتنی مہنگی کر دیا آپ یقین کریں بیس روپے کی ایک روٹی تو بھار بھار جو ہے وہ دن رات تو افورٹ نہیں کی جا سکتی نا تو اسی لئے جو ہے وہ اب زیادہ کوشش یہ ہے کہ گھر پہ ہی روٹی پگا کر کھائی جائے اور ہیلزی بھی ہوتی ہے اب بھار کی روٹی میں وہ لوگ جو ہے خمیر اور میدہ وغیرہ بھی ڈالتے ہیں تو وہ روٹی ہانا ہمارے صحت کے لئے بھی ویسے بھی اچھا نہیں ہے تو گھر کی روٹی آپ بنائیں صافتہ طریقے سے اور ویسے بھی جو ہے نا ہمارے بھائی وغیرہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم لوگ دیکھ لو نا کہ بھار کی روٹی کس طرح بنائی جائے تو ہم لوگ کبھی بھی کبھی بھی ہوتل سے روٹی نہ مانگاؤ لیکن ہم لوگ پھر بھی اتر ریٹ ہیں ہم لوگ پھر بھی جو ہے وہ بھار کی روٹی لازمی کھاتے ہیں اور جو میرے چینل پر نیو ہے میں بار بار کہتی ہوں اپنے آپ لوگ کو کیونکہ لوگ میری فیملی ہے تو میں آپ لوگ سے اس لئے بار بار کہتی ہوں کہ آپ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے آپ کو تو آپ لائک ضرور کر دیا کریں ایک ایک پٹن دبانا ہوتا ہے صرف وہ بیل آئیکن بھی دبا دیا کریں تاکہ آپ کو آنے ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جو ہے نا پہنچ چکے ٹائم ٹو ٹائم اور اپنی فیملی اور فرنسوں زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو شیئر کریں اور ابھی امی جو نا بڑی بڑی گول گول روٹیاں بنا رہی ہیں اور امی کی ہاتھ کی روٹی جو ہے نا وہ تو مشہور ہے آپ یقین کریں سب کو پتا ہے کہ امی جو ہے نا وہ بہت اچھی روٹی بناتی ہیں تو ہم لوگ نے بھی امی سے ہی اچھی روٹی بنا سکتے لیکن ابھی بھی ہم امی کی روٹی کا ویسے مقابلہ نہیں کر سکتے جو سچ بات ہے موسیقی 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 تو یقین کر اتنے مزے گی بنی تھی تو رہی گوشت آپ ضرور اس طرح سے بنا کر ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھی لگے گی تو اس کی اسی ویلوگ کے ساتھ مجھے اجازتیں ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ